انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں مالی کا کام کرنے والے آج وہاں پر ایک اعلی عوضے پر فائز بیٹھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ سفر کس طرح سٹارٹ ہوا سارا بلکل سر ایسا ہے کہ یہ زیرو سے ہیرو تک کا جو سفر ہے یہ سر بڑی میند کے ساتھ ہوا اور دوہزار ساتھ میں میں عہد مالی یہاں پر پسکی ہوا تھا اسلامی یونیورسٹی میں دوہزار ساتھ میں جی دوہزار ساتھ میں اسلامی یونیورسٹی میں میں بھی کسی اچھی مقام پر مستلا جاؤں ان کے گلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے یو آئی اسلام آباد کا کار بھی موجود ہے لیکن میند جب میں نے سٹارٹ کی تو اللہ پاک نے کرم کیا اور والدین کی دعائیں میرے ساتھ تھیں اور اس میند کا صلح اللہ پاک نے مجھے یہ دیا کہ آج میں الحمدللہ دیلنگ سسٹم کے طور پر ایکزائم برانٹ پر کام کرتا ہوں کیا سمجھتے ہیں آپ کے خاندان والوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا جی جی بلکل خاندان والے جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہم نے تو ایک والی آپ والی گئے تھے یہاں پہ اور ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ تو افرسیز کمیونٹی کے لئے جو پروگرام لے کر آیا ہوں پاکستان میں بہت سے آپ نے اقبال کے شہین دیکھے ہوں گے بہت سی میں سٹوریز کرتا ہوں لیکن آج جو اقبال کا شہین مرسد موجود ہے انٹرنیشنل اسلامی یونسٹری میں مالی کا کام کرنے والے آج وہاں پر ایک اعلیٰ عوضے پر فائز بیٹھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگی میں شروعات تو ایک مالی سے ہوئی لیکن افسر تک کا جو سفر ہے وہ کیسے ہوا جانتے ہیں ندیم بھائی کی زبانی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہیں ندیم بھائی اللہ کے شکر ہے جی بھائی ندیم بھائی مالی آئے تھے اور جا کے آپ کرسی میں بیٹھ گئے ہیں یہ سفر کس طرح سٹارٹ ہوا سارا بلکل ایسا ہے کہ یہ زیرو سے ہیرو تک کا جو سفر ہے یہ سربڑی میند کے ساتھ ہوا اور دوہزار ساتھ میں میں عید مالی یہاں پر پرکی ہوا تھا اسلامی یونسٹری میں دوہزار ساتھ میں جی دوہزار ساتھ میں اسلامی یونسٹری میں تو میں نے لوگوں کو دیکھا تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں بھی میند کروں اور میں یہاں میں بھی میند کروں تو میں بھی کسی اچھی مقام پر چلا جاؤں پر وہاں سے میں نے اپنی تعلیم کا انگاز کیا تو آج الحمدللہ آپ کے سامنے ایم فل کیا میں نے بھی ریسے ہیں ایم فل کیا ہے ناظر بڑی بڑی آپ نے میرے روز سپریم کورٹ میں دیکھی ہوں گی لیکن آج جو ایگزیمپل آیا ہوں نا سیٹ کر کے آیا ہوں سکرین پر حسن این کی سکرین پر میں کہتا ہوں پورے معاشرے کے لئے ایک بڑی مثال ہے وہ لوگ جو اس وقت ریڈی لگا رہے ہیں پڑے لکھے نوجوان ریڈی لگا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ندیم ایک بڑی مثال بن چکے ان کے لئے ایم فل اسلامی انورسٹری کرنے کے بعد ایک اچھے ہوتے پر بیٹھے ہیں ان کے گلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے یو آئی اسلام آباد کا کارڈ بھی موجود ہے ندیم میں کبھی سوچا تھا آپ نے یار مالی سے میں کس طرح جاؤں ایک خیال آتا ہے نا یار وہ دیکھو وہ بیٹھے ہیں ایسی کے نیچے بیٹھے ہیں مجھے بھی وہاں بیٹھنا چاہیے بلکل خیال نہیں آیا تھا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یار میں اس جگہ پہ پہنچ جاؤں گا لیکن آپ جاتے اچھے دوست ملے جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا ان کی موٹیویشن سے ہی میں نے تعلیم کا انگاز کیا لیکن محنت جب میں نے سٹارٹ کی تو اللہ پاک نے کرم کیا اور والدین کی دعائیں میرے ساتھ تھی اور اس محنت کا صلاح اللہ پاک نے مجھے یہ دیا کہ آج میں الحمدللہ ڈیلنگ سسٹرن کے طور پر اگزیم برانچ میں کام کرتا بہت خوب ندیم بھئی آپ کے ساتھ جو آپ کے مالی دوست تھے کیا آج آپ کا اندر تھوڑا سا ہوتا ہے جب انسان ایک سیٹ پہ آج تھے تھوڑی سی ایک موڈ سونگ ہوتا ہے بڑا ایک آکر سی آج تھے بھائی آپ تو میں ایک سوڑ بھوٹ رہے ہیں کیا افسر ہوں تم تو مالی ہو کوئی ایسا خیال ہے ذہن میں نہیں سر بلکل نہیں آیا آج بھی جب وہ دوست ملتے ہیں تو ان کے ساتھ بڑی دواستہ ہوتی ہے بڑا اچھا مطلب ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے چہشے پیتے ہیں اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ بیٹھنا پرانے وقتوں کو میں کبھی بھول نہیں سکتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ بڑی یادیں میری ببستہ ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے دیلی جب میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اچھا لگتا ہے مجھے ندیم بھائی بتائی گا کیا کیا آپ کے کن کن لوگوں نے آپ سے آکے ملاقات ہوئی آپ اس وقت سوچل میڈیا کی زینت بن چکے ہیں بڑے وائرل ہو چکے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ بہت اچھا فیل ہوتا ہے جب آپ جیسا بھائی آکے میرے ساتھ بیٹھتا ہے بات کرتا ہے انٹرویو لیتا ہے تو بڑا بڑی خوشی ہوتی ہے دلی خوشی ہوتی ہے کہ لپاگ نیاز عزت دی ہے تو آپ میرے پاس آئیں اچھا ندیم بھائی کریٹی سائز تو آپ پر ہوا ہوگا تو اس کا سامنا کیس طرح کرتے ہیں بلکل بہت سے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ کسی حال میں بھی خوش نہیں دیکھ سکتے کسی کو لوگ باتیں کرتے رہے ہمارا کام ہے منزل تک جانا ہم انشاءاللہ منزل تک جائیں گے لوگ باتیں کرتے ہیں جو کرتے رہے کیٹی سائز کرتے ہیں کرتے رہے ندیم بھائی مجھے بتائیے کہ جب آپ نے اسلامی نورسٹری کے اندر قدم رکھا ایک مالی کے طور پر آپ وہاں پر آئے اور زندگی آپ کو یہاں سے یہاں یعنی زوال سے عروج پر لے آئی تو کیسا موجزہ آپ کی زندگی یہ سمجھ لیں کہ یہ میری زندگی کا بہت بڑا ایک مطلب ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ مطلب میرے جیسا گاؤں سے آیا ہوا انپڑ آدمی یا اس اسٹیج کرنے جا رہا ہوں تو میرے لیے تو بہت بڑی یہ بات ہے کہ اللہ پاک نے جو سیلہ دیا ہے مجھے محنت کا تو میں اپنی محنت اور اپنے اپنے اوپر خود پر اعتماد رکھتا ہوں کہ یار میں ہر کام کرتا ہوں اور خواب کہتے ہیں بڑے دیکھنے چاہیے اور الحمدللہ میں بھی بڑے خواب دیکھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ آپ نے جو سارے گول ہیں وہ پورے کروں گا ندیم بھائی یہ زیرو سے ہیرو تک کا جو سفر ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کے خاندان والوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا جی جی بالکل خاندان والے جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہم نے تو ایک مالی آپ مالی گئے تھے یہاں پہ اور ہمیں تو یقین ہی نہیں آرہا کہ آپ تو آپ کے پاس سکھی اور ابھی ایم فیل کیا تو یقین ہی نہیں آرہا تھا انہوں نے تو کال کر کے پوچھا کہ یار یہ کیسے مہدہ آرہے ہو جی جی بالکل اچھا ندیم بھائی یہ بتائی گا زیرو سے ہیرو تک کے سفر میں ایک انپڑ بندہ آپ ایک مثال بن چکے ہیں کیا دوسرے لوگ بھی افسر بن سکتے ہیں بالکل بن سکتے ہیں محنت جب انسان کرتا ہے کہتے ہیں کہ نصیب انسان کا جو ہے نصیب بدل جاتا ہے پتھر کا نصیب نہیں بدلتا کیونکہ وہ خود نہیں بدلتا انسان کا نصیب بدلتا ہے انسان اگر محنت کرتا ہے تو اس کا نصیب بھی بدل جاتا ہے بدل جاتا ہے ندیم بھائی ہماری ابرسیس کمیونٹی اور پاکستانی معاشرے کو کیا میسید دینا چاہیں گے میرا سب بھائیوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ محنت کریں کسی کی باتوں میں بھی نہ آئیں کہ محنت آپ کریں گے تو صلاح نہیں ملے گا یا آپ کو جواب نہیں ملے گی آپ کے پاس جگری ہوگی تو سب کچھ ملے گا آپ محنت کرتے رہے محنت کا صلاح ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے اور مجھے پکا یقین ہے اور یہ مثال آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے بھی اگر محنت نہ کرتا تو شاید میں بھی آزیرو ہی ہوتا ہے اگر محنت کی ہے تو اللہ پاکستانی مجھے صلاح کیا ندیم بھائی ایڈ دے اینڈ مجھے بتائی گا کیا ہمیں معاشرے میں کسی پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے نہیں بلکل نہیں خود آپ کے راستے میں کوئی مشکلات آئے جنہوں نے آپ کو ڈسٹریک کرنا ہی کوشش کی بہت ساری مشکلات آئیں جی پھر ریگلر سٹیڈی اس کے بعد پھر رات کو جا کے اٹھارہ سے بیس گھنٹے تک کام کرنا یہ بہت مشکل کام ہے اتنا آسان کام نہیں لیکن میں نے خود پر ایک یقین تھا کہ میں کر جاؤں گا اور میں نے محنت نہیں چھوڑی میں نے بہت سارے لوگوں نے باتیں بھی کہ یار یہ بڑا مشکل کام ہے ڈگری ہو بھی تو کوئی جاب نہیں ملتی تو اللہ کے شکر ہے ڈگری جیسے جیسے ملیں ہی ای کریٹھوں، صدا کہ اسلامی انٹرنیشنل اسلامی انوسٹری میں مالی کا کام کرنے والا ایک افسر کی سیٹ پر زیرو سے ہیرو تک کا جو سفر ہے سینن کی سکرین پر آپ نے سب کچھ دیکھا امید کرتے ہیں ہمارے آج کا פرگرام پسند آیا ہوگا انشاءاللہ پھر ملیں گے کس نے ٹوپک کے ساتھ اپنی میسربان کو اجازت دیں اللہ حافظ